ایلو جی اسلام علیکم جنابی سبید کے ساتھ کے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں لائف اسٹائل ریڈیو اور میں ہم آپ کے ساتھ ہم جی شہزاد حسین زندگی ہائی ریکمبر زندگی جناب زندگی جو ہے آپ کے پاس رہتی ہے اور اسی طرح سے آپ ہر طرح کا ایونٹس جو ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور بہت ساری مصروفیات جب تک آپ کے پاس سانس ہے تو چلتی رہتی ہیں اور سکون کے حوالے سے بہت سارے کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے پر یہ کہ ابھی شو شروع ہو چکا ہے لائف سٹائل ریڈیو کا ویسے سٹوڈیو میں مجھے آئے ہوئے تقریباً سترہ منٹھ چکے ہیں اور آپ بیک ٹو بیک سند رہے تھے تو جناب شو میں جتنا دیر سے میں نے بات کرنا شروع کی ہے تو اتنا دیر باتیں بھی مزید کریں گے اور دیکھیں ایک تیر سے دو دو تین تین شکار بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں پر ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے اور اس ٹائم پہ ہو بھی رہا ہے تو جناب سب سے پہلے جو ہے ہم خبر شامل کریں گے یہاں پہ یہ کیونکہ خبر بہت ضروری ہے اور آج کل اس خبر کا ہر ایک انسان حصہ بھی بن چکا ہے اور جو نوجوان ہیں وہ شاید ہی اس طرف آتے ہوں بری کہ جو مجھ جیسے ہیں پہنٹالیس سال یا تقریبا پچانویں سال کی ایج کے ان کے میری تو پچانویں سال ایج ہے تو پچاس سال بھی آپ سمجھ سکتے ہیں پہنٹالیس سال بھی تو میں ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کو اچھی طرح سے جان دوں تو جناب وہ ڈپریشن ہے اور آج کی جو خبر وہ یہ ہی ہے کہ جناب ایک آدھاکارہ ہے جو کہ بھارتی تھی انڈین آدھاکارہ انہوں نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے اور ان کا نام جو ہے یہ ویسے بھوج پوری جو ہے بھوج پوری فلموں میں جو ہے کام کرتی تھی اور امریتہ پانڈے ان کا نام تھا اور انہوں نے جو ہے اپنی جان کی بازی ہاری صرف صرف ڈپریشن کی وجہ سے اور یہ ڈپریشن کتنا خطرناک بیماری ہے اور کبھی کبھی ہمارے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی ہمارا اس میں ساتھ نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ اس میں ہمیں آس پاس کے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ مایوسیاں مل رہی ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے قابل نہیں ہیں یا پھر اس معاشرے کے قابل نہیں ہیں یا پھر کوئی آپ کی ایسی چیز جو آپ ایک ٹائم پہ بہت اروج پر ہوں اور پھر آپ کو لگے کہ یار نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایک سوچ بار بار اس کو سوچتے رہنا سوچتے رہنا تو وہ ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے یقین مانے کہ دل چاہتا ہے کہ قبر کھو دیں اور اس میں گھس جائیں یہ ڈپریشن ہوتا ہے اور تین چار قسم کا ہے کوئی آپ کا اپنا پیارہ جو کہ آپ کو ڈیگریٹ کر کے جا چکا ہو اس میں جیسے کہ آج کل نوجوان نسل ہے جو کہ بہت سارے تعلقات بنتے ہیں اور اس طرح سے اس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں تو جب ایک ٹائم پہ آپ ایک دوسرے کو بہت اہمیت دیتے ہیں پھر اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں جب جا کے جو ہے اس طرح کے مسائل دربش آتے ہیں اسے ڈپریشن کہتے ہیں اور وہی سوچ ہوتی ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتی ہے وہ سوچ یا پھر وہ شخص یا شخصیت یا پھر کوئی آپ کا جو ایک جو فن ہوتا ہے یا کسی اسٹیج پر آپ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جی میں تو بہت کامیاب ہوں پھر وہی چیزیں جب آپ اپنے آپ سے دور دیکھتے ہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا دوبارہ سے شاید میں اس طرح کے بن پاؤں گا یہ ہوتا ہے ڈپریشن اور اس کا میں بھی حصہ رہا ہوں اور مجھے یہ کیوں ہوا تقریباً دو سال سے جو ہم سلسل چیل رہا ہے اور کبھی کبھی اس کا جھٹکا لگتا ہے یہ بیس منٹ کا دورانی ہوتا ہے کبھی دس منٹ تھوڑا سا آپ کو یہ ٹچ کرتا ہے اس دورانی میں آپ نے فٹ رہنا ہوتا ہے اور ہوتا ہی ہوئے کہ ہم لوگ جو ہے نیگٹیف چیزیں سوچ رہتے ہیں جب جا کہ یہ اثر ہوتا ہے یہ بھارتی خاتون جو تھی انہوں نے ماشاءاللہ نوجوان تھی اور انہوں نے پتہ نہیں اس میں آکے کیوں یہ سب کچھ ہوا اور اس کی جو تفصیل یہاں پہ بتائی جا رہی ہے جن کے ساتھ ان کا تعلقات ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس معاملات میں آپ کا کوئی قریبی رشتہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے پھر جا کے تکلیف کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو جناب اب جیسے کہ صدانت جو تھا میرے خیال میں انڈین ایکٹرز ایسے کچھ نام تھا ان کا بھی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تو اس کے بعد جو ہے ان کے بھی جن سے ان کے تعلقات تھے ان کو بھی ٹرولنگ کی گئی ان کے اوپر بھی تو آپ کے قریبی رشتے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ بہت قریبی ہوتے ہیں اور آپ کے لئے وہ بہت کچھ ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے آپ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے تو جو جتنے لوگ ہیں اس بیماری میں مبتلا آپ کو نظر آئیں یا پھر آپ کو کبھی کبھی کچھ لوگ شربیندہ ہونے کی وجہ سے بتاتے نہیں اس چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے تو اگر کوئی کر بھی رہا ہے نا آپ نے آپ کو ختم کر کے کہہ رہے ہیں میں ڈپریشن کا شکار ہوں تو آپ کوئی سمیدار لوگ ہیں تو اس کا ساتھ دیں اس کو جینے کی تمنہ دیں امیدیں دیں وقت گزارے ہیں اس کے ساتھ اور یہ بہت بری بیماری ہے اور بھی کہ کچھ لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بہت نیگٹیف خیالات آتے ہیں انسان چاہتے ہیں اپنے آپ کو مار دیں تو یہ زیادہ تر تحقیق کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ کریٹیف ہوتے ہیں زیادہ سوچتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں ذہین لوگوں کو یہ ہوتا ہے موٹے دماغ والے کو کبھی بھی اس طرح کی چیز ایفیکٹیڈ نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ وہ زیادہ گہرہ سوچتا نہیں ہے وقتی طور جو اس کو سہولیت مل رہی ہوتی ہیں خوشیاں وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں وہ ان میں خوش رہتا ہے تو اس لیے اس کو نہیں کوئی فکر ہوتی ٹھیک ہے تو جو بیٹھے بیٹھے اپنے مہینے کی یا دو مہینے کی پلاننگ کر لیتے گیر مجھے یہ یہ کرنا ہے تو اس کو یہ ڈپریشن ہوتا ہے تو یہاں سے جو ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے شہرت نہیں ہے شہرت جس کے پاس پیسہ بھی ہو اس کو بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک اندر کی کوئی چیز ہے اور اس کا جو چھٹکارہ ہے نا وہ بہت آسان سا ہے وہ یہ کہ جناب آپ عبادت میں چلے جائیں تو وہاں سے جا کے آپ پس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں باقی کوئی عدوائیات وغیرہ آپ کو نین کی مل رہی ہوتے ہیں پر نین کی عدوائیات جو ہے نا یہ بھی بڑی خضرنا گیا تو جناب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جتنے بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دعا کریں اور بہتر ہو جائیں تو یہ خبر جو ہے میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بتا دیں پر یہ کہ معاملات یہ جو ہے اتنے کوئی چھوٹے نہیں ہیں جہے اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی افراد ہوگا جو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے وہ مختلف بیماریوں کا کہہ گا حالانکہ اس سے کچھ ہوگا نہیں وہ آپ کو کہہ گا مجھے جسم میں درد ہو رہا ہے مجھے دل میں اس طرح کی چیزیں وہ بتانا شروع کر دے گا جب آپ اس کا چیک پپ کروائیں گے تو وہ بلکل کلیر ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ تو یہ سمجھ جائیں گے کہ دپریشن اور ذہنی مرض میں مطلع ہو چکا ہے ایسا شک اور اس انسان کو آپ کی سخت ضرورت ہے تو ہونا چاہیے پڑی کہ کوئی بھی اگر یہ کسی کی آواز سننے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ تار جن لوگوں کو اگر ہو رہا ہوں اگر آپ کے والد والدہ حیات ہیں تو آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں ان کی باتیں سنیں تو یہ آٹومیٹکلی قدرت کا نظام ہے اپنے گھر والے کی جیسے گھر والے ہیں جیسے خاص اور ماں اور والد صاحب کا رشتہ اس کی آواز سنیں کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو اگر وہ آپ کو نیگٹیو خبریں نہیں دے رہے تو پھر یہ کہ آپ یہ سب کچھ دور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہماری والدہ بھی ہمیں اکثر کہتی ہیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ یہ سب ہوا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہے کیا تو جب میں اس بیماری سے لڑا تو ایک دو دفعہ چیک کروایا تو وہاں ٹھیک تھا تو میری والدہ نے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ سارا مسئلہ ہے تو میری والدہ نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو تو میں نے کہا کہ میں تو پریشان نہیں ہوں تو کہنے لگے کہ دنیا کی ساری پریشانیاں بھولو دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں حیات ہیں آپ کو کیا غم ہے کیا پریشانی ہے آپ کے والد بھی ہیں والدہ بھی ہیں تو آپ دیکھیں کتنے آپ عظیم ہیں کتنے خوش قسمت ہیں تو یہ بات میں نے والدہ کی سن کے تھوڑا سا مجھے لگا کہ والدہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں تو اکثر میری والدہ کبھی کیونکہ بزنس میں کہیں در ہو تو گڑ بڑ ہوتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے جو چیز بنائی ہوتی ہے کبھی کبھی اپنی جمع پونجی پڑی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ رکھ لو چھوٹے موٹے خرچے یا خراجات کے لیے دے دیتی ہیں جو ماہوں کے عادت ہوتی ہے کہ تھوڑے بہت پیسے دے دینا تو یہ وہ انہیں کے دھلاسے دے رہی ہوتی ہیں اب یہ وہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں جو ہے ہم بھی جوان ہوتے ہیں اور والدہ جو ہے ان کی بھی عمر ڈھل چکی ہوتی ہے پر وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ کم عمر بھی ہوتی ہے اس میں تو نصیتیں کی جاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا فضول خرچے ہیں جب آپ کو کوئی سمجھدار ہو جاتے ہیں لگتا ہے لوگوں کو کہ گھر والوں کو خاصت اور ماں کو لگتا ہے یہ بچہ میرا سمجھدار اس کے بعد بھی اگر مایوس ہو رہا ہے محنت تو یہ بھرپور کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں کانفیڈنس دیتی ہیں دیکھو پریشان نہیں حالات بدلیں گے ایک دن ایک دن تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے بزرگوں سے ملتی ہیں جو بزرگ آپ کے بہت سمجھدار ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر کا تقاضہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مزید وہ نیگٹیو باتیں کرتے ہیں تو یہ دیپریشن مزید بڑھتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اور اس میں دو میں نے آپ کو طریقی کار بتائیں ایک تو عبادت ہے دوسرا یہ کہ آپ کے اگر بزرگ حیات ہیں تو ان کے پاس جا کے بیٹھ کے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اچھا دیپریشن کا جو مریض انسان ہے اس کے پاس اگر آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو لگ سکتا ہے یہ کوئی کھانے بینے سے نہیں ہو سکتا ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جب اس سے متاثر نہیں تھا تو اس ٹیم جو ہے میرے پاس تقریباً کوئی چھے قسم کے مریض تھے جن کی میں باتیں سنتا تھا اور میں کبھی کبھی تنز بھی کرتا تھا تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا خیر یہ کرتے کرتے میں ایک کو میں نے بہت قریب کر لیا ان کی اتنی باتیں سنی 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 اس کے بعد مجھے بھی ہونا شروع ہو گیا تو جو دنیا میں نقام آدمی ہے اگر اس کی آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے جو کامیاب آدمی ہے سکتے ہیں مایوسی جس کے اردگیر زیادہ منڈالی احساس کمتری کا جو شکار ہے زہر سے بات ہے مایوسی انسان کو اختیار کرنی نہیں چاہیے اگر جو زیادہ مایوس ہیں تو وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں اور دوسرا جب کوئی آس پاس کا بندہ ہے وہ سنتے تو وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بھی آپ دور رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کی جتنی بھی خوشیاں جڑیویں آپ کی ذات اور آپ کے موڈ تک ہونی چاہیے آپ ایزا دو جسم یا دو انسان اور آپ کوشش کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دماغ ہو کے زندگی جینے کی کوشش کریں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے موڈ کے ساتھ اپنا موڈ جوڑ لیں گے تو وہ کبھی نراز ہوگا یا پریشان ہوگا تو آپ کبھی موڈ آٹومیٹرلی خراب ہونا شروع جاتا ہے جیسے آپ فیملی کی بات کریں دہر میں کوئی ایسا ایک رشتہ ہوتا ہے جو بیمار ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے کوئی ایسی ویسی بات کر دیتے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں یار یہ سب کو ٹھیک نہیں چلا تو اسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آپ کا موڈ جو ہے جس سرکل میں ہوتے ہیں وہاں پہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کسی بھی انسان نے کوئی بات کر دینی آپ کا قریب ہی رشتہ ہے تو پھر بھی آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے اور وہ کرتے 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 ڈیپریشن کا شکار ہونا شروع جائیں گے پر یہ کہ نظر رکھیں اگر آپ صحت مند ہیں ذہنی طور پر تو ایک دوسرے کا خیال کرنا آپ کا فرض ہے کیونکہ یہ جو قریب ہی رشتے ہوتے ہیں قدرت نے بنائی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی دیکھ بال کر سکیں تو یہ جو ہے نا ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے دو جناب ہمیں بے حد افسوس ہے اور اس طرح کی خبریں جو کہ کچھ میڈیا میں آ جاتی ہیں الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں آ جاتی ہیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو خبر جو ہے آتی نہیں ہم تک پہنچتے نہیں دو جناب آپ سماعت فرمار ہیں لائف آسائل ریڈیو مجھے کہتے ہیں ام جے شہزاد حسین بڑھتے ہیں گانے کے جانب اور امید کرتا ہوں کہ آج کا شو آپ کو ضرور اچھا لگے گا اگر آپ چاہیں تو اپنی پسند کا میسج بھی ہمیں کر سکتے ہیں میوزک سننے کے لئے آپ کو اور ہمارا ساتھ کچھ دیر کا رہے گا